اچھا دوستو ہم صبح صبح سٹیشن پر کیوں آئے یہ 3 بجے کا ٹائم ہے یہ آپ کا ویلوگ کے آنڈ میں یا درمیان میں پتا چل جائے گا اور یہ خوش قبری آپ کو تھونا دیں کہ ہمارے ٹیئر بن چکے ہیں ٹیئر کی جوگاٹیں بن چکی ہیں واشن کے دروازے بھی بن چکے ہیں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں ملتے ہیں جی ویڈیو میں ہلو جی ویلکم ٹو بیک مائی نیو ویلوگ اچھا جی دوستو آج کا ویلوگ کرتے ہیں آج ہمیں صبح صبح کیوں اٹھایا ہے آپ سب کو پتا چل جائے گا ویلوگ کے اینڈ میں یا شروع درمیان میں تو آج صبح میں اٹھا کیونکہ ابھی جانا ہے ہم نے سٹیشن کے لیے ریڈی ہونا ہے بائی کے ریڈی کر لیا ہم نے پٹرول ڈلوالیا ریڈی تو ابھی چلنا ہے جی سٹیشن پر سٹیشن پر چل جی ممہ جی کو چھوڑ کے آنا ہے سٹیشن پر آج جائیں گے محمد جی رہی میار تو سٹیشن پر ان کو چھوڑنے کے بعد ہی ہم کہاں جائی پائیں گے یا جا کے واپس سو جائیں گے مرسل در کھڑا کر دیا عوام دیکھیں بہت کم ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی سات بجے ہیں تو اس وقت رشن نہیں ہوتا بلکل بھی رشن نہیں ہے آپ چیک کریں ایک دو سواری بیٹھی ہوئی ہے اور باقی ہر سر ویران پڑا ہوا ہے ہم نے ایک سائٹ پر کھڑا کرتی اور ہم خروض درخت نیچے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ چھاؤں ہونی چاہیے سات بجے آپ کو پتا کہ گرمیوں میں کنی تیز کڑا کدر دوپ نکلاتی ہے تو اس وقت سے درخت کی چھاؤں میں ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ایک مال گاڑی ہمارے پیچھے سے گزرنے لگی ہم یک دم در گئے ہوئی یہ کیا ہو گیا ہم نے لگا تھی شاید دوسری گاڑی آگی لیکن یہ مال گاڑی تھی تو خیر یہ بھی گزر جائے گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دوسری گاڑی کا سہارن ملا تو دوسری گاڑی بھی یہاں پر پہنچ گئی گاڑی پہنچتے ہی یہاں پر لگی گاڑی کے بریک اور سواری جو ایک دو سواری تھی وہ لوڈ ہو گئی اور لوڈ ہونے کے بعد ابھی جا رہی ہے ٹرین اپنی منزل کی طرف آگے رہی میار کی طرف تو ابھی ہم نے چلنا چاہیے واپسی کی طرف اور ٹرین کو الویدہ کر کے ہم چل پڑے واپسی کی طرف راستے میں آئی دودھ کی دکان تو ہم نے یہاں سے سوچا کہ تھوڑے ایک لاز دودھ پیلیں کیونکہ نہار مون دودھ پینا سیدھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے گرمی کی طرف سے دودھ پینا بہت زیادہ ہے بجری بھی لگانا ہے اور اس کے بعد دیوار جو ہو چکی ہے لینٹر وغیرہ ان چیزوں پر پانی لگانا ہے تو یہاں پہ پانی لگانے کے بعد یہاں پہ پانی لگ چکا ہے یہاں پہ پانی لگ چکا ہے اور کافی آدھا پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہ چیک کریں بیورس بچوں نے کافیوں کے ورکے پھار پھار کے یہ دیکھیں اب دلرافی ابھی بھی لگا ہوا ہے روڑی کے اوپر بیٹھے یہ ورکے بھی اس لیے پھارے ہوں گے جیسے مجھے امید ہے تو ان کے اوپر بھی پانی لگ گیا دیوار کے اوپر پانی لگ گیا اور ہم جی فری ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے نائی کے پاس بھی جانے کپڑے چینج بھی کرنے ہیں اور جمعہ بھی پڑھنا ہے تو یہ لو جی کپڑے آپ کے بھائی کے چینج ہو گئے ادھر کھڑے کھڑے گو تو ابھی چلتے ہیں روانہ ہوتے ہیں جی جمعہ کی طرف ابھی دودھ بھی لے کرنا پتہ نہیں کب فون آتا ہے تو یہ ہم جی ویورس مسجد میں پہنچ چکے ہیں مسجد میں پہنچے ہیں ہم نے یہاں پہ نماز جمعہ ادا کرنا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم چل پڑے واپسی کی طرف ابھی نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ابھی روانہ ہوتے ہیں گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہے دال حلیم واہ جی واہ کیا ہی بات ہے مہورم آئی ہے تو یہی ملتا ہے جی مہورم میں تو دال حلیم کھانے کے بعد ہم نے کھانا کھانے کے بعد فری ہوا ہے فری ہونے کے بعد سوچا تھوڑی دیر سو جائیں دودھ کا ابھی فون نہیں آیا فون آیا گا تو لیں جائیں گے تو جی سو کے اٹھیں ابھی تو کشی دیر ہم ہیں دودھ کاٹ رہا گیا تو ابھی چلتے ہیں جی دودھ لینے کے لیے تو ابھی کس کو ساتھ لے کے جانا یہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو سوچا عبدالعادی سامنے فری ہے جو لیلوں کے ساتھ کھیر رہا ہے بکریوں کے ساتھ عبدالعادی کو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ چلیں عبدالعادی آجا ہم چلتے ہیں دودھ لینے عبدالعادی نے ہاں کر دی ہے تو عبدالعادی کو میں نے بیٹھا ہے بائیک کے پیچھے تو سوچا چلیں عبدالعادی کو بگڑا دی بوت لیں اور عبدالعادی بہت خوش ہو کے بیٹھا یہ چیک کریں بہت ویڈیو میں میں اچھے اچھے چارے کر کے دکھا رہی ہے کیا بات ہے اور پیچھے کا ویوز چیک کریں کتنا مزیدار آ رہا ہے گرین گرین کیونکہ موسم بھی تھوڑا سا ساف ستھ رہا ہے موسم ہے شام کا ٹائم ہو چکا ہے تھنڈی ہوای چلنے والی ہیں ابھی اس ٹائم آسکا دیکھیں توبہ کا دودھ ابھی ہمیں مل رہا ہے صبح ٹائم ہمیں نہیں ملا دودھ تو آج جمعہ کا دن جمعہ کا دن ہمارا کچھ ہی ہوں گزرا چیک کریں کہ ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں اس گاؤں سے ہمیں دودھ مل چکے ہیں یہاں سے دودھ لینے کے بعد یہ بھی نکل جائیں گے واپس سیدھا گھر کی طرف دودھ ہی ہمیں مل یہ کہاں پتہ نہیں یہاں سے نہیں ملے گا اور سامنے چیک کریں نار کے درخت ہوئے 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 کرتا ابھی کو توڑ کے کھا جاؤں بڑے وی ای پی نار پکے ہوئے لیکن کچھ ہی کچھ ہی اندر میں کچھ ہیں کیونکہ ابھی یہ کھٹے ہوں گے باہر سے کھلے پہ چکی ہے اندر سے ابھی یہ کچھ ہوں گے جیسے ہی پکیں گے ان کو بھی حضمہ کار دیں گے وہ بھی ان سے پوچھ گے چیک کریں چڑی اور کماد اور جنتر وغیرہ کیسے سمان لگایا ہوئے تو گرمی تھوڑی سی ابھی ہوگی ہے ہوا روک گئی ہے یا اکدم چلی ہوا لیکن ابھی روک چکی ہوا تو ادھر ہے جیسے نار کا درخت اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے عبدالحادی آ گیا بوتل خالی لے کے آ گیا دودھ ہمیں نہیں ملا اس گاؤں سے تھوڑے گاؤں سے ہمیں مل چکا سوچا اس گاؤں سے لیکن نہیں ملا گھر پہنچتے ہمیں نئی خوش قبری ملی ہمارے ٹیئر آگے بن کے چگاٹیں بن کے آگے دروازوں کی چیک کریں یہ ہمارے ووشن کے دروازوں کی چگاٹ بن کے آ چکی ہیں یہ دیکھیں دو چگاٹیں ہیں اور آپ کو چل کے درخوا دیتے ہیں دو دروازے یہ دو دروازے پڑے ہیں اور وہ دو چگاٹیں تھی ملتے ہیں اللہ حافظ